کولیسٹرول زیادہ ہو گیا کولیسٹرول بڑھ گیا یہ ٹرمز آپ نے اکثر سنی ہوں گے کولیسٹرول آج کل ہمارا ایسا مسئلہ بن چکا ہے ہارڈ ڈیز بلیڈ پریشیر یہ سارے مسئلے سے کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کولیسٹرول لیول کو ہم کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں میرا نام ہے سلمان فیروز آئیم ایفیزیو تھرپیس اینا سپورٹ سائنٹیسٹ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں ایک شورہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اگر میں کوئی فیوچر میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن آجے آپ کو پتا چل سکے کولیسٹرول لیول کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلی اپروچ کیا ہوتی ہے اپنے ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل اپنے ریشو کو مینٹین کرنا ہے ریشو کو بیلنس کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ٹرائی گلیسی رائٹس کو کم کرنا ہے یہ دو ہماری پروچیز ہونے چاہیے ہیں جب بھی ہم کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ آپ نے اپنے لائف میں اپنے روٹین میں مائنر مائنر سے چینجز کرنے ہیں جو کہ میجر ایمپروفمنٹ آپ کو دیتی ہے تو وہ مائنر چینجز کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے ایکسرسائز مست کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 20 سے 30 منٹ ریگولر ایکسرسائز کریں اب ووک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ایکسرسائز کی انٹینسٹی بڑھائیں گے شروع میں اگر آپ سے 20 سے 30 منٹ نہیں ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں آپ پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ انٹینسٹی بڑھاتے جائیں اور بیس منٹ تک آئیں تیس منٹ تک آئیں یہ آپ اگر ریگولر ایکسرسائز کریں گے ایک دن سے ٹھیک نہیں ہوں گے آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے آہستہ آہستہ آپ ہی کنڈیشن ٹھیک ہوگی دوسرے نمبر پر چیزیں آپ نے اپنے ویڈ کو بیلنس کرنا ہے ایک چیز ہوتی ہے بی ایم آئی پورڈی میس اندیکس یہ ایک سیمپل سا کلکولیٹر ہے آپ کو گوگل پر اویلیبل ہے آپ کو گوگل پر جائیں بی ایم آئی کلکولیٹر کھولیں اس کے اندر اپنے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو یا آپ کے ایک آئیڈیل ویٹ رینج دے دے گا کہ آپ کا ویٹ منیمم اتنا ہونا چاہیے اور میکسیمم اتنا ہونا چاہیے اور دوسری چیزیں آپ کو بتائے گا کہ آپ آیا کہ اوبیس ہیں آور ویٹ ہیں انڈر ویٹ ہیں یا نورمل ہیں تو یہ ہمارا جو بی ایم آئی کلکولیٹر یہ بتاتے ہیں آپ اسے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا کیا ای انڈر ویٹ رینج ہے پھر آپ اوہ ٹھین میئنیں خوبیٹ رینج کے ساتھ نہ ایسے نہ کھائیں زیادہ نہ کھائیں ہیلڈی چیزیں کھائیں گھر کا بنا کھانا کھائیں اورگینک فورد کھائیں آپ کا ویٹ آجتہ آجتہ بیلنس میں آجائے گا ریسے نمبر پہ ہم نے احتمال کرنے ہیلڈی فیٹ استعمال کرنے ہماری ڈوٹین کے ہم آجرین استعمال کرتے ہیں ہم مائنیز استعمال کرتے ہیں ہم جو پارشلی ہائیڈروجینیٹڈ فیٹ بناس پتگی ہے یہ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت نقصان دیں آپ نے کیا کرنا ہے ہیلتی فیٹ استعمال کرنا ہے ہیلتی فیٹس کیا ہے کوکو نیٹ اویل ہیلتی فیٹ ہے اومیگا تھری ہیلتی فیٹس ہیں اولی وویل آپ کے ہیلتی فیٹس ہیں یہ سارے آپ نے ہیلتی فیٹس اپنے ڈائیٹ کے اندر ایڈ کریں گے اور آپ کا کولیسٹرول لیول اس سے بھی کم ہو اس کے بعد ہم نے سیمپل کاربز کو ریڈیوز کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ چینی کھائی جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سفید آٹا کھا رہے ہیں پروسیس فوٹ کھا رہے ہیں بریڈ کھا رہے ہیں پیکری آئیٹمز کھا رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کے کولیسٹرول لیول کے لیے بہت نقصان دیں کولیسٹرول لیول کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے جان چھڑائیں ہیلتی ایٹنگ کی طرف آئیں یہ جو سرخ آٹا آتا ہے وہ آٹا کنزیوم کریں یہ جو باہت کی کھانے جان چھڑوائیں۔ شنک فوٹ سے جان چھڑوائیں آپ کا کولیسٹرول لیول بہتر ہوگا اس کے بعد اپنی ڈائیٹ میں فائبرز کا زیادہ سزار کا استعمال کریں . فائبرز ہمارے ڈائیٹ میں آج کل بہت زیادہ کم ہو گئی فائبرز کی وجہ سے بھی ہمارا کولیسٹرول لیول اپ ہو جاتا ہے فائبر کی کمی کے وجہ سے فائبر آپ نے کہاں سے لینے ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کنزیوم کرنی ہے دن میں ایک سے دو بڑے باؤل آپ سیلڈ کے کھا سکتے ہیں سیلڈ کے باؤل کھائیں آپ کی جو فائبر کی ڈیفیشنسی ہے وہ بڑی میں پوری ہوگی اور آپ کی کولیسٹرول لیول بھی اپنے ایک ریشو کو منٹین رکھے گا اس کے بعد آپ سموک نہ کریں آپ نے سگرٹ نوشی سے جان چھنا نہیں ہے سگرٹ سے جان چھنا نہیں ہے کیونکہ سگرٹ بہت زبردست نقصان دے آپ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بوڈی کے سٹریس لیول کو کم کرنا ہے ہیلڈی سلیپ لیں اچھا سویں چھے سے آٹھ گھنٹے کی ہیلڈی سلیپ آپ نے لینی ہے رات کو جلدی سونا سبح جلدی اٹھنا ہے اور آپ نے اپنے بوڈی کے سٹریس لیول کو کم کرنا ہے تو یہ جب آپ چیزیں کریں گے یہ چیز اگر آپ کر رہے ہیں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا کولیسٹرول لیول کم نہیں ہو اور ایسے نہیں ہوگا آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو پھرے ڈائیٹ چینج کرنی ہے اپنے لائف سٹائل میں چینجز کرنی ہے جب آپ یہ ساری چیزیں ایز اہ ہول آپ ایڈ کریں گے اپنی لائف سٹائل کے اندر لائف سٹائل چینج کریں گے تو آپ دیکھیں ڈرامیٹیکل چینجز آئیں گے آپ کے کولیسٹرول لیول میں